موسیقی مشکور تو ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت کلام دی لیکن جس حد تک قنوطی رویہ میں لوگوں میں دیکھ رہا ہوں اور یہ قنوطیت صرف مذہبی طبقے میں ہی نہیں ہے یہ ان پڑے لکھے ایفلوینٹ دولت مند لوگوں کے اندر بھی ہے جو پاکستان سے مستفید ہوئے ہیں اس حد تک مستفید ہوئے ہیں جہاں تک غالباً ان کا حق نہیں تھا لیکن یہ قنوطیت اپنی جگہ پر پیسیمزم اپنی جگہ پر اس کو غالباً ایک برڈز آئی ویو لینا چاہیے اوپر دیکھنا چاہیے پاکستان کو نہ کہ گراس روٹ لیول پر دیکھیں تو میں اس بارے میں صرف تین نقاط آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک بات تو وہ ہے جو کہ آپ نے ابھی کہی کہ پاکستان is a very resilient country اس کو لوگوں نے hard country بھی کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ملک ہے اور سخت ملک ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے اندر بسنے والے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ٹوٹتا بلکہ باہر والے اس سے زیادہ کوشش کرتے ہیں اس کو توڑنے کی لیکن وہ پھر بھی ان سے بھی نہیں ٹوٹتا تو it's a very difficult country to not only live in but to live outside of it کیونکہ وہ جتنے بھی مغربی offensive پاکستان کے اوپر وہ تواتر سے کر رہے ہیں اور یہ عرصے دراز سے کر رہے ہیں ان تمام offensive کا ان کے پاس کوئی قابل قدر نتیجہ نہیں نکلا کہ جس سے وہ یہ کہہ سکے پاکستان کمزور ہوا اب اس کا شاید جو کہنا چاہیے کہ اس کی وجہ شاید آپ پاکستان کے عوام کہیں لیکن شاید پاکستان کی حکومت کو بھی اس کا کچھ کریڈٹ ملنا چاہیے اور پاکستان کی فوج کو بھی اس کا کچھ کریڈٹ ملنا چاہیے یہ اس لیے کہ یہ ایک inter institutional framework ہے جس کی مضبوطی اتنی ہے کہ پاکستان کو توڑنا آسان کام نہیں ہے اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگ ظاہر ہیں مایوس بھی ہوتے ہیں اور آپ کی باتیں جو مایوسیت کے بارے میں ہیں وہ انفرادی طور پر دیکھی جائیں تو کچھ غلط نہیں ہے لیکن اس میں اگر آپ ایک اجتماعی نقطہ نظر دیکھیں کہ جس میں ہم سب ایک ملک میں ہر شخص اپنے اپنے انفرادی مسائل میں تو مبتلا ہے لیکن اگر آپ اجتماعی طور پر دیکھیں تو پاکستان is a very reasonable country اور اگر ایک تاریخ کے تاریبلم کی حیثیت سے میں اس کو دیکھتا ہوں تو آج کا پاکستان مجھے اس سے قدر مختلف نظر نہیں آتا جیسے کہ میں کسی بھی ملک کو جو کہ ایک کلونیلزم کے ایرہ سے نکلا ہو جو چار سال چار سو سال پر محیط کلونیلزم ہو کہ اس سے نکلنے میں وقت لگتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا کلونیلزم سے نکلنا تو ڈی کولونائزیشن جو ہے یہ ایک مشکل عمل ہے ایک بہت ہی پیچیدہ اور ایک long standing agenda ہوتا ہے ڈی کولونائزیشن کا اور آپ قرآن کو آپ نے نصیب صاحب نے منگوایا اور اس میں سے تو آپ دیکھئے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم کو فیرون کی غلامی سے نجات دی تو انہیں کتنی پشتیں شاید ایک سے زیادہ پشتیں ان کو سہرہ میں گزارنے میں نکلی تاکہ وہ ڈی کولونائز ہو سکیں تو ڈی کولونائزیشن اس نوٹ ان ایزی پروجیکٹ اور یہ سمجھنا کہ ایک نزائدہ پاکستان فوراً اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر بھاگنا شروع کر دے گا یہ ایسا نہیں ہوتا ان ستتر سالوں میں ہم نے دو میجر جو دلوانا چاہتا ہوں ایک تو انفرسٹرکچر یعنی انفرسٹرکچر میں آپ جو روڈ نیٹورک ہے پاکستان کا جو ریلوے نیٹورک ہے جو ہاؤزنگ ہے اور جو یونیورسٹریاں ہیں اور دوسرے تعلیمی ادارے ہیں جو انڈسٹریل ادارے ہیں آپ ان سب کو اگر انفرسٹرکچر میں کاؤنٹ کریں تو پاکستان میں ایک قابل قدر انفرسٹرکچر اس وقت موجود ہے تو دوسری بات ہی ہے کہ جو انسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی کہ انفرسٹرکچر کے بعد جو ایک سسٹمز ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے وہ ہیں یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنسان تہیتر کا آئین آج بھی اپنی حالت میں نہ سہی لیکن برقرار ضرور ہے تو وہ آئینی تسلسل اپنی جگہ پر ہے اور اگر آپ حکومتوں کے تسلسل کے بارے میں شاکی ہیں تو تھوڑی سی نظر آپ اس طرف بھی کیجئے کہ یہ حکومتوں کا تسلسل کیوں نہیں رہتا یہ کہ شہید علیہ قدری خان کے بعد ان تمام وزوراء آزم جو کہ پاکستان کی قسمت میں آئے ہیں کسی نے بھی اپنی پارلیمنٹری مدت یعنی پانچ سال پوری نہیں کی یہ ایک فیکٹ ہے ایک سٹوریکل فیکٹ ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر وہ وزوراء آزم دسمس کیا گئے برطرف کیا گئے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ اپنی خارجہ پالیسی کے باعث برطرف کیے گئے ہیں یعنی دوسری الفاظ میں یہ کہوں کہ پاکستان میں جو دیویجن آف لیبر تھی یعنی اس دیویجن آف لیبر میں یہ تھا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی خارجہ پالیسی بنائے گی اور وزیر آزم کا کام پاکستان کی اکنومک دیولپمنٹ ہے تو اس دیویجن آف لیبر کو جب پامال کیا گیا پاکستان کے وزیر آزم نے خارجہ پالیسی کو اپنا منڈیٹ سمجھا اپنی ڈومین سمجھا اور اس میں انہوں نے دخلاندازی کی تو اس کے بعد یہ نیچرل تھا کہ اس دخلاندازی کو فوج نے برداشت نہیں کیا اور وہ خارجہ پالیسی اب بھی اس زمن میں بڑی ڈسٹوپین بڑی ڈسفنکشنل خارجہ پالیسی ہے جو کہ بہرحال ہے تو صحیح اور اسی میں پاکستان کی پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی بقا کا راز مضمر ہے وہ کیسے یعنی آپ سب نے جو پاکستان کی اکنومک ڈیولپمنٹ پاکستان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو باتیں کی اور ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو آپ نے گنوایا اور آپ نے ٹھیک گنوایا میں ان سے قطعی طور پر انکار نہیں کرتا انکار نہیں کرتا لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ پاکستان دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یعنی ہمیں پاکستان نہ ملتا دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی تو یہ تو اس جنگ کی وجہ ہے اور اسی کا شخصانہ ہے کہ پاکستان اگر قائم رہے گا تو اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے قائم رہے گا نہ کہ اس کی جو اکنومک ڈیکیڈنس یا اکنومک انسٹیبرٹی ہے تو خارجہ پالیسی ایک ایسا ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہمیں مہارت حاصل کرنے کی زورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو جو ایک میرے حساب سے جو کاؤنٹر ایفنسیف کرنا چاہیے اگنسٹ ای ویسٹ تو یہ کاؤنٹر ایفنسیف آستہ آستہ پلے میں آ رہا ہے اور میرا خیال ہے اس میں تقریباً دس سال لگیں گے کہ پاکستان اپنے اس کاؤنٹر ایفنسیف کو ٹھیک طرح سے ہنڈل کرنے کے لیے کسی حد تک جسٹیفائی کر سکے گا لیکن اس کے لیے میں تین شرطیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس میں ہمدرد یونیورسٹی کی کوپریشن اور بلکہ کوپریشن سے زیادہ اس کا اس کا ایک بہتی مضبوط رویہ اس بارے میں ضروری ہے تاکہ یہ تین ادارے جو کہ اگر ہمدرد یونیورسٹی قائم کرے تو یا کوئی بھی ادارہ ملک کے اندر قائم کرے تو تو یہ پاکستان کے لیے آئندہ سالوں کے لیے بہتی یعنی بہتی کرٹیکل یہ تین ادارے ہیں پہلا ادارہ تو وہ ہے جسے میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی آف سیکیورٹی سٹڈیز لیکن پاکستان میں ایک ڈیفنس یونیورسٹی ہے لیکن وہ ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان کی فوج کے نقطہ نظر سے گنی جاتی ہے یعنی جو پاکستان کی فوج کی اور پاکستان کی سیکیورٹی کے دوسرے بھی اس میں مہارک ہوں گے لیکن ایک ایسی یونیورسٹی جو کہ ملک اور ملک کے باہر کی ریجنل اور اس کے بعد ایک عالمی صورتحال کو خارجی صورتحال کو وہ کلوزلی سٹڈی کرے تو یونیورسٹی آف سیکیورٹی سٹڈیز اور جو شروع میں ہو سکتا ہے آپ کالج آف سیکیورٹی سٹڈیز کے نام سے اس کو شروع کر سکتے ہیں یونیورسٹی آف سیکیورٹی سٹڈیز تو یہ سیکیورٹی جو ہے یہ ایک سیولین بھی ہے شعبہ اور ایک فوجی شعبہ بھی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں اس کو بحثیت ایک سیولین کے دیکھتا ہوں کہ جو سیولین خارجہ پولیسی ہے جب بنائے گا تو اس خارجہ پولیسی کی مضبوطی اس ادارے سے نکلے گی کہ جو ادارہ اس کی خارجہ پولیسی کی ڈاکٹرین کو پہلے سے بنا چکا ہوگا اس کے علاوہ جو دوسرا ادارہ ہے وہ سیول ایڈمینسٹریشن کا ادارہ ہوگا یونیورسٹی آف ایڈمینسٹریٹیو افیرز یعنی آپ دیکھئے کہ حکومتوں کی جو اس وقت جو پاکستان کی متعدد حکومتوں کی جو ڈیفیشنسیز ہیں یا ناکامیاں ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایڈمینسٹریٹیو کالج نہیں ہے کوئی ایڈمینسٹریٹیو یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جو اچھی ایڈمینسٹریشن سمجھائے کہ پبلک ایڈمینسٹریشن کیسے کی جاتی ہے وہ جو کہ ادارے ہیں وہ ان لوگوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں وہ جو ایڈمینسٹریٹیو کالجز ہیں وہ ان کو لے کر آگے چلتی ہے لیکن ایک سیویلین ایک ایسا ادارہ جو کہ ایڈمینسٹریشن کو لے کر چلے بحثیت ایک سبجیکٹ کے جو کہ اس کو ایڈمینسٹریشن کو سمجھائے کہ سیویل ایڈمینسٹریشن ایسے کی جاتی ہے ایک تیسرا جو کہ غالباً ایک متنازفی ادارہ ہوگا اس کو میں کہتا ہوں کہ یونیورسٹی آف ریلیجس ریسرچ ہونے چاہیے کہ ہمارے ہاں ریلیجن کو مذہب کو ایک بہت ہی معاف کی جگہ میں جو لفظ استعمال کہیں غلط نہ کر بیٹھوں بہت ہی ایک آرکائک طرح سے دیکھا جاتا ہے اور اس کے جو فنڈمنٹلز ہیں ریلیجن کے جو کہ لاغو ہونے چاہیے ایک جدید موڈرن ریاست میں اور اسلامی کے نظریے کے مطابق اور اسی کے پرنسپلز کے مطابق تو وہ پرنسپلز جو کہ لاغو ہیں ان میں ہمدر شورا کے تحت کچھ کے بارے میں تو ہم نے گفتگو کی ہے مثال کے طور پر ربا کے بارے میں اور اسی طرح سے دوسرے جو مذہبی جو موضوعات ہیں ان کو بھی ہم زیر بحث لائے ہیں لیکن ایک سیسیمیٹک طریقہ سے ایک یونیورسٹی ہو جو کہ ان ریلیجن سفیرز کو سوشل افیرز کو دیکھیں ستتر سال ہو گئے پاکستان میں کوئی سوشل موومنٹ نہیں چلی ایک زمانہ تھا کہ برے صغیر میں سوشل موومنٹ چلا کرتی تھی جیسے سرسید احمد خان کی موومنٹ اور اسی طرح سے متعدد موومنٹ چلی ہیں برے صغیر میں جو کہ لوگوں کے مورل ویلیوز کو بہتر کرنے کے خاطر چلتی تھی اور متعدد اب وہ حاذق الخیری ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ان کے آباؤ اجداد نے ان تحریکوں میں بہتی قیمتی وقت سرف کیا ہے اور وہ تحریکیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے ہندوستان کی آبادی کو عموماً اور مسلمان آبادی کو خصوصاً انہوں نے مورلی اپلفٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ کہ مسدس حالی اور اقبال کی شاعری اور اسلام کو ہائلائٹ کرنا اور اسی طرح سے خلافت تحریک اور یہ تمام تحریکیں ایسی تھی کہ جنہوں نے برے صغیر میں مسلمانوں کی مورل ویلیوز کو انہوں نے آگمنٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ان ستتر سالوں میں پاکستان میں کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسی تحریک ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو یہ کہے کہ دیکھو یہ پان کھانا غلط ہے سگرٹ پینا منع ہے سوشل یہ سوشل سبجیکٹس ہیں یہ کہاں گھٹکے اور یہ دیکھو کیا گند سڑکوں پہ پھیل رہے ہو اور یہ کیا فضول قسم کی حرکتیں آدمی ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے بارے میں ایک سوشل ریفارمر نہیں نکلا وہ سوشل ریفارمر ہو سکتا تھا کہ وہ مذہبی حوالے سے لوگوں کو اسلام کے حوالے سے وہ سوشل ریفارمر کرتا لیکن ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ سیاست میں اس حد تک منمک ہو گئیں اور ان کے اندر کنزیوم ہو گئیں وہ پولٹکس میں کنزیوم ہو گئیں اب ان کا ریلیجیس کیریکٹر الگ سے کر کے دکھانا محال ہے اب آپ کسی بھی سیاستی جماعت کو دیکھ لیں یا کسی بھی مذہبی جماعت کو دیکھ لیں تو ان میں فرق کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے کہ یہ مذہبی جماعت ہے اور یہ خصوصی خالص سیاسی جماعت ہے اب آخر میں میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ ارشد ندین کے واقعے نے میرے خیال میں کم اس کا میری سوچ میں تو بہت ہی ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اور وہ انقلاب یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے پیچھے کوئی ارگنائزیشن نہیں ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے بس وہ ایک آدمی ہے اس کے سامنے ایک مقصد ہے اس مقصد کے لئے اس نے کتنی محنت کی ہوگی کتنی جانسوزی کی ہوگی تب جاکہ اس ایک آدمی نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی ہمارا جو مخمصہ ہے کہ ہم ایک اجتماعی سلوشن مانگتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلوشن جیسے کہ کہا گیا کہ ہم سب کھڑے ہوں ہم سب ملک کے خاطر کھڑے ہیں ایسے نہیں ہوتا سب ملک کے خاطر کھڑے نہیں ہوتے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ ایک آدمی کے کھڑے ہونے سے پورا ملک فائدہ اٹھاتا ہے ایک محمد جنہ کیا کھڑے ہوئے کہ پورا ایک ریاست مسلمانوں کو مل گئی تو یہ سب کھڑے نہیں ہوئے تھے یہ سب ایک آدمی کی بدولتے ایسا ممکن ہے تو ہم میں سے نہ جانے وہ کون ایک آدمی ہے اگر میں چاہوں تو میں بن سکتا ہوں کوشش کروں گا انشاءاللہ اپنے طور پر میں اہد کرتا ہوں لیکن ہم سب کو اپنے اپنے طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں لیڈ کریں شکریہ بہت بہت شکریہ اس پر میں اپنی بات کا ختم کرتا ہوں